اثر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اثر کی کتنی رکعت ہوتی ہے اور کتنی پڑھنا ضروری ہے طریقہ کار کیا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم اثر کی نماز کے بارے میں آپ کے سامنے بتائیں گے دیکھیں اثر کی نماز کے بارے میں ایک تھوڑی شادیت سن لیجئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیرہ سایہ تیرے برابر ہو جائے تو زہر کی نماز پڑھ اور سایہ دوگنا ہو جائے تو اثر کی نماز پڑھ ٹھیک ہے تو معلوم ہوا کہ کسی چیز کا بھی سایہ اگر ڈبل ہو جائے تو وہ پھر اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب ہم کیسے پتا چلے گا کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تو ہمارے پاس اوقاتیں نماز ہوتے ہیں کلینڈر ہوتے ہیں یا پھر ایپ بغیرہ چلی ہوئی ہیں ان کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ اثر کا وقت کب شروع کر لیکن سمپل سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں میں اثر کی نماز کا جو وقت ہے وہ غالباً کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت جو فجر کی اثر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے تین بج کر چوتیس منٹ پر ٹھیک ہے اور ختم کب ہو رہا ہے پانچ بج کر تیرہ منٹ پر اب آپ نے بات سمجھ لی ہے کہ کسی چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے ازالیں شروع ہو اب کچھ حضرات کیا کرتے ہیں لیے سے دس منٹ گزر گئے کہ بھئی اثر کا وقت ختم ہو گئے اب وقت نہیں ہے بھائی وقت ہے جب تک مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ہم اثر کی نباز پڑھ لیں پہلے پڑھنی ہے وقت شروع فوراں پڑھ لیں اب اس کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک میرے پاس فتوہ ہے اثر کی نباز کا آخری وقت غروب شمس ہے یعنی اب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نباز ادا کرنی ہے سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن سورج کی ٹکیا جو سورج کی ٹکیا ہوتی ہے گول سی زرد پڑھ جائے اور اس کی تیزی ماند ہو جائے یعنی تیزی پڑھ جائے انسان بعض افعہ تیز ہوتا آنکھ نہیں ملا سکتا یہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ٹکیا کی جو روشنی ہے وہ تیز نہ بلکہ ہلکی ہو جائے ماند پڑھ جائے سے پہلے پہلے اثر کی نماز ادا کر لینی چاہیے سورج کی تیزی ماند یہ جو تیزی ہے وہ ماند پڑھ جانے کے بعد غروب سے پہلے اثر کی نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن اتنی تاخیر کرنا مکرو تحریمی ہے یعنی کہ آپ سوچیں کہ تقریباً یہ میرے اندازے کی مطابق دس یا پدرہ میٹ بنتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے کہ جب سورج تو غروب نہیں ابھی ہوا لیکن ابھی بالکل غروب ہونے کے قریب قریب ہے وہ ٹکیا ہے وہ روشنی تو اس کی آہ لیکن اس کی تیز روشنی باند روشنی ہے تو اس وقت نماز تو پڑھ سکتے لیکن مکرو تحریمی ہے کوشش کریں اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں دس پہلے پہلے نماز ادا کر لیں کوشش تو کریں جیسے وقت ہو وہ پڑھ لیں لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے سورج غروب نہیں ہوا لیکن قریب قریب ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے لیکن مکرو تحریمی ہے اور جو اثر کا ٹائم ہے جو اثر کا وہ بتا دیا اثر کی نکات ہوتی ہے آٹھ چار سنت ہے چار فرد چار سنت یہ غیر موقع دا ہے اگر پڑھ لیں گے تو سوابیں نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن چار فرد ہم نے پڑھ لیں ہیں تو یہ تھا اثر کا وقت جو میں نے بھی آپ کو بتایا مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھا گی ہوگی تو آپ اعادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم و رحمت اللہ مرکاتہ